سورت صبح اور ایک زبردست کرکٹ میچ کا لفت اٹھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں سب کا سواگت ہے اس خوبصورت میدان میں ٹوز کے لیے یہاں پر موجود ہے دونوں ٹیم کے کپتان اور میچ ریفری آپ کے سکرین پہ ہے دونوں ٹیموں کی کھلاڑی جو آج میدان میں اتریں گے سواگت ہے آپ سب کا اس شاندار سیڈیم میں امپائز نئی گین کے ساتھ پچھ کی طرف بڑھتے ہوئے سب تیار ایننگز کی پہلی گین کے لیے بڑی اپلیسمنٹ کچھ رنز ضرور ملیں گے بلی باز کو تیز گین بازی کو کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ بلی باز شاندار شات دل خوش ہو گیا یہ شات دیکھ کر بلے کے بیر سے نکلا یہ شارٹ کراؤڈ میں جا گرے گا گین بازی اپر بہتی اٹھ ساید شاندار پکاپا پرو فیلڈر کا اور یہ رن آؤٹ اس وکیٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گین باز سے بلے باز پیویلن کا لمبا رستہ تیہ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آیا ہمیں کیا کرنا چاہتے تھے بلے باز انہیں واپس پیویلن لوٹنا پڑے گا اوہ زبردست گین بازی ایسی بولی کو کھیلنا ناممکن بڑے شارٹ مارنے کے پہلے بلے باز کو پچھ پر تھوڑا سمجھ پتانا ہوگا بڑا شارٹ بہترین ٹائمنگ چھے رن کے لیے پاور پلے کی سماپتی کپٹان آپ دو سے زیادہ فیلڈرز تھرٹی آٹ سرکل کے باہر رکھ سکتے ہیں آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے اچھا ترو فیلڈر کا تیز اور بلکل ٹھکانے پہ ہوا میں گیر اور بھیج دی ہے باؤنڈری لائن کے باہر بڑا چھکا بلے بازوں کو اب باؤنڈریز کی آوش رکھتا ہے یہ رن ریٹ بڑھانے کے لیے اور یہ چھے رن درشکوں میں کسی کو لینا پڑے گا یہ کیچ اچھا شورٹ بس سنگل ہی ملے گا انتی موورز کے لیے وکیٹس کو ہاتھ میں رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا خوبصورت گین اور فیلڈر کے لیے گا آسان سا کیچ کافی نراس لگ رہے ہیں اگلی پاری میں کوشش کریں گے کہ ایسی گلتی پھر نہ دور آئے یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے خراب شورٹ سیلیکشن بلکل سمجھ نہیں پائے گین کو فیلڈنگ ٹیم پوری طرح سے تیار لگ رہی ہے ہاں پر سب تیار ایننگز کی پہلی گین کے لیے بال بال بچے بن لے بعد بہترین گین بازی بلے باز پچھلی گین پہ بڑے انکمفرٹبل لگے دمدار شورٹ اور یہ چھکا کپتان نے اپنے ریسورسز کو بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے اچھا شورٹ بس سنگل ہی ملے گا ہی ملے گا اور یہ آؤٹ بلے باز گیند کو زمین پر نہیں رکھ پائے اور کیچ دے بیٹھے اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گیند باز سے پاور پلے کی سماپتی کپٹان آپ دو سے زیادہ فیلڈرز تھرٹی آر سرکل کے باہر رکھ سکتے ہیں بلے باز کو بلکل آئیڈیا نہیں تھا اس گیند کو کیسے کھیلے بلے باز ضرور پچھلی گیند کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے یہ گیند پھر سے ڈالنی پڑے گی وائٹ بال سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں تیز کرانا شوٹ چار رن کے لیے کیا خود ٹائمین تھی باتنگ ٹیم کا اپنا سکورنگ ریٹ بڑھانا ہوگا گیند باز لائن سے چھوکے اور وائٹ بال کا اشارہ باتنگ ریٹ بڑھانا ہوگا باتنگ ریٹ بڑھانا ہوگا گیپ میں خوبصورتی کے ساتھ کھیلا اور یہ باؤنڈری انتی موورز کے لیے وکیٹس کو ہاتھ میں رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا گیپ میں کھیل دیا ہے کیا دوسرا رن چورا پائیں گے یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے گیپ میں کھیلائے اور رن ملیں گے اس دشاہ میں بہترین فیلڈنگ اور بولنگ کا پردرشن ہمیں دیکھنے ملا یہاں پر فیلڈنگ ٹیم نے اپنے ٹوٹل کو دیکھتے ہوئے امدہ بولنگ کی کپتان کو داد دینی پڑے گی جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو روٹیٹ کیا یہ جیت تو انہی کی تھی